عوض باللہ حمد شیخ و عمر جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جناب آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے امان میں رکھیں تمام ناغہانیوں سے آفتوں سے ہاتھ ساتھ سے اور بلاوں سے دور رکھیں تو جناب رمضان آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہوں ماشاءاللہ آج تیسرا روزہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا تیسری روزہ کی سہری بھی کر لیا ہے ہم نے یہاں میں نے جو ہے آج بنانی ہے ترٹ چکن جس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی چکن تقریباً میں نے ہاف کے جی چکن لی تھی اور ان کو سٹرپس مکٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ ون ٹی سپون جنجر کارلک پیس لیا تھا ون ٹی سپون وینگر لیا تھا ساتھی ون ٹی سپون میں نے سویا سانس لیا تھا کٹی بھی لال مرچلیں تھی ون ٹی سپون اس کے علاوہ کالی مرچلیں لیا تھیں میں نے پیسی وی ون ٹی سپون اور گھر کا بناوا چارٹ فاسالہ جو کہ آپ میرے چینل پہ بھی مل جائے گا اور میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی دے دوں گی وہ بھی ون ٹی سپون شامل کروں گی یہاں پہ میں جو ہے تقریباً ون ٹی سپون ہی نمک شامل کر رہی ہوں انس رپس میں سب سے پہلے اور پھر ہم اپنے سارے سپائسز ون بائی ون اس میں امپلوٹ کرتے چلے جائیں گے یہاں میں نے سب سے پہلے نمک کے بعد ڈالا ہے وہ ہے وینگر اور ساتھ ہی میں نے ڈالا ہے سوئے سوز ادرک لہسن اور پرین جی لیس کا جو پیسٹ ہوتا ہے میرا وہ بھی ڈال دیا ہے میں نے چارٹ مسالہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی کالے مرچن بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور سب سے آخر میں میں اس میں کٹی بھی لائن مرچن بھی ایٹ کر دوں گی اور سمپلی اس کو بہت اچھے سے لگا کہ میں ایٹ لیس دو گھنٹے تک اس کو میرینیٹ کروں گی کیونکہ ہمیں چکن کو جو ہے وہ ڈالیک فرائے کرنا ہوگا تو یہ جتنا اچھا میرینیٹ ہوگا جتنا اچھا ہم اسے ٹائم دیں گے آپ دو سے چار گھنٹے اس کو دے سکتے ہیں ورنہ ایٹ لیس ایک گھنٹہ تو اس کو آپ لوگ ضرور دیں تاکہ یہ بہت اچھے سے میرینیشن اس کے اندر لگ جائے سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ دیکھیں ہماری مرینیشن بکر ریڈی ہے سیکنڈ سٹیپ میں میں نے یہ کیا ہے میرے پرس رول کی سپرنگ رول کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ تھی اس کو میں نے رول کر لیا ہے آپ لوگ سموسہ پتی بھی لے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو اب آگے کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کو باری باری کے سٹرپس ہم نے کر لینا ہے اور جتنی مجھے ضرورت ہوگی ہم آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا پھر اب آپ لوگ اس سٹیپ کو اچھے سے دیکھ لیجئے کہ ہمیں سموسہ پتی کو اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھئے جس طرح ہم لوگ اپنے نوڈلز کو کھولتے ہیں بلکل اسی طرح میں نے اس کو دیکھیں کھول لیا ہے آپس میں اور بہت سمپل ریسپی ہے بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور رمزانو بہت بیس رہتی ہے سب کو بہت پسند آتی ہے اوپر سے دم پرس بھی اور شیکن اندر سے ٹینڈر ٹینڈر مزددار چک پٹی سی تو جناب یہاں میں اپنے چیکن کے سٹیپ کو اٹھا لوں گی اور اس کو اس میں رول کر لوں گی رول آپ لوگ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا اس میں پتیاں ہوں گی جو لمبی سٹیپس لٹک رہی ہوں گی تو رول کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی توڑ دوں گی دیکھیں میں اس کو توڑ رہی ہوں اب دونوں ہاتھوں میں دبا کے جس طرح میں دبا رہی ہوں اس کو اچھے سے دبا کے آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر جمع دیں گے اور سب سے مین سٹیپ یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد اٹ لیس آپ اس کو دس سے فنمیل دیں اپنے فریزر میں اپنے فریج میں رکھیں تو یہ بہت اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے اور سمپلی اوائل جو ہے میں گرم کرنے میں رکھ چکی تھی پہلے ہی میڈیم ٹھولو پہ اور یہاں میں جو ہے اپنے سٹیپس اس میں ڈال رہی ہوں میں نے ایک دم اوائل گرم نہیں کیا تھا بکاوز ہمیں اپنے چکن کو بھی پکانا ہے وہ بہت آرام سے جب ہم اتنے ہلکے بلکل اس میں تیل جب گرم بہت زیادہ گرم ہوگا تو پھر ایک دم سے ہماری جو اوپرٹیاں وہ فرائے ہو جائیں گے اوپر جو ہم نے لگائی ہے تھریڈ کی شکر میں اچھا یہ ڈش جو ہے وہ تھریڈ چکن ہے یہ تم آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گئی تھی کہ اس ڈش کا نام کیا ہے اور بلیو می بہت چلدی بن جاتی ہے آپ اس اسٹیج پہ آپ لوگ جب اس کو وہ کر لیں گے تو آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور بہت آرام سے جب آپ لوگوں کا دل چاہے اس کو نگال گیا آپ لوگ فرائنگ کریں یا ہمیں ایک اور آپ کو ٹپ دوں گی کہ جب آپ اس کو ڈالیں تو ایک لیز ٹین منٹ تک آپ لوگ اس کو پلیز مت چھیڑے گا تاکہ ہمارے جو اوپر ہم نے اس پر کوٹنگ لگائی ہے سموسا پٹی کی تو وہ جو ہے وہ نہ نکلے اس پر سے اور جب آپ لوگ 5 سے 6 منٹ بعد جو ہے اس کو پلٹیں گے تو بلکل بہت اچھی سی وہ تیار ہو جائے گی اس پر کوٹ ہو جائے گی اور بلیو می بہت مزی کی لگتی ہے بہت کرسپی بنتے ہیں یہ اور چکن اندر سے بہت مزی کی ٹینڈر ٹینڈر نرم سی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے جناب یہ مجھے اپنے ہزبن کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے سپیشلی مجھے یہ پروپس بھیجے رمضان کے لیے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنا ہے مینیر کا جس نے مجھے یہ سب چیزیں لاکے دی تو یہاں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری رسپی ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں اوپر سے اگدم پرسپی اور اندر سے ٹینڈر چکن جب یہ کلتی ہے تو بہت مزید لگتی ہے آپ لوگوں نے یہ رسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے مجھے کمیل باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری رسپی کیسی لگی تو انشاءاللہ بہت جل دوسری رسپی کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گی اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا اللہ حافظ